دل تھا یا کوئی بلجان چیز تھا جس کا کوئی مول نہیں تھا پچھلی پوری رات پریسانی میں بیتی تھی کم سے کم آج کی رات میں آرام کرنا چاہتی تھی آخر میں بھی تو انسان تھی ہمارے بھی کچھ سپنے تھے دل بھی ہوتا ہوگا ہمارے سینے میں آتما بھی غائل ہو جاتی ہوگی مگر پچھلے تین چار سالوں سے مجھے نہیں معلوم کہ میرا دل جسم کے کون سے حصے میں چھپ کر بیٹھا تھا آتما کتنے گھاؤ کھا کر کہیں پرا سسک رہا تھا اور میرے جذبات اب سنیے پوری کہانی دل اور جذبات یہ دونوں تو ساید اتنے بار کچل گئے تھے کہ اپنی آخری سانس لے رہے ہوں گے مگر ریسما کو ہمارے جذباتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی اسے تو ان پیسوں سے مطلب تھا جو وہ ہر رات ایک نئی گراہک سے وصول کرتی تھی اپنی پہلی انگلیوں کو جوان سے چھاٹ کر گنتی تھی اور اپنی لال ساری کے پلوں میں باندھ لیتی تھی اور اس بندے کو ہمارے حوالے کر دیتی جاؤ جا کر ایس کر لو آج کی رات میں اس کوٹھی میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی کمسین تھی اور میری عمر صرف بیس سال کی تھی اب تو میں گنتی بھی بھول گئی تھی ان بیس سالوں میں کتنی بار مجھے درندگی کا نسانہ بنایا گیا تھا کتنی بار میری سسکیاں اور چیخیں کمرے کے دیواروں سے جار ٹکرا کر اپنی موت آب مڑی تھی میرا جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر ہیوانیت کے نسان ثابت نہ ہوئے ہو اور کل رات جس بھیڑیے سے میرا پالا پڑا تھا اس نے تو مجھے اپنے دانتوں سے لہو لہان کر دیا تھا میرے چہرے کو بھی نہیں چھوڑا تھا میرے خوٹ پہ بلکل نیلے پڑ چکے تھے مگر اس کی حوص پوری ہونے میں نہیں آ رہی تھی آخر میں نے اسے سر میں جور سے گلدان مارا اور اسے جخمے کر دیا اس پہ ریسما مجھ پہ بہت زیادہ تل ملا رہی تھی اس کے اتنے امیر گرہاپ نے میرے ہاتھوں سے جخمے کھا لیا تھا مگر میرے جخموں کی پرواہ کسی کو نہیں تھی یہاں ساید مجھے کوئی انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں تھا اس لیے کوئی بھی رات میری پریسانیوں سے کھالی نہیں جاتی تھی آج تو میں نے ریسما کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہہ دیا کہ مجھے چھما کر دو ارام کرنے دو اس نے کہا کہ ایک تو تم نے میرا گرہاپ بھگا دیا اوپر سے ارام کر دے دو آج تو تیرے کمرے میں میں دو بندے چھوڑ دوں گی اس ڈائین نے ان چار سالوں میں مجھ پہ کہاں ترس کھایا تھا جو آج کھاتی میں خود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور بھگوان سے پراتنا کر رہی تھی کہ آج کی رات کسی بھی پاپی کو میرے چوکھٹ پہ نہ بھیجے مگر ابھی میں نے ہاتھ اپنی بھگوان کرشن کے آگے سے نیچے بھی نہ کیے تھے کہ درباجے پہ کسی کی آنے کی آہٹ ہوئے جو میرے کانوں سے آکھٹک رہی تھی میں بے حال پری تھی میرے بدن میں بہت درد تھا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اب تو میں لگاتار درد سے ترپ رہی تھی اور بہت گسیے سے کھاپ رہی تھی اسی لئے اٹھ کر میں نے درباجہ بھی نہیں کھولا تھا لیکن درباجہ اتنی جوڑ سے کھٹک رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر درباجہ کھولا تو وہ ڈائن سامنے کھری تھی مجھے گھور کر کہنے لگی جلدی سے تیار ہو جا خاص تیرے لیے ایک چھوکرہ آیا ہے آج کی رات تجھے ساتھ لے کر جائے گا اور خبردار جو تُو نے کوئی اپنی منمانی کی تو ورنہ انجام کے ذمہ دار تو خود ہوگی اگر ہمت نہیں ہو رہی تو تجھے انجیکسن لگا دیتی ہوں مگر اسے خوش کر کے ہی آنا میں اس کی باتیں سن کر ایک سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی اور اس نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں آتی ہوں یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور میں مرے مرے قدموں سے خود کو آنے والی پریسانیوں کے لیے تیار کرنے لگی کیونکہ جس رات مجھے کوئی گراہک لے کر جاتا اس رات میری پریسانی چرم سیما پار کر دیتی تھی مجھے لے جانے والا مجھ سے وصولی بھی بہت بھاڑی لیتا تھا اگر اس کا خود کا دل بھڑ جاتا تو اپنے درندے دوستوں کے حوالے کر دیتا تھا اسی لیے مجھے مرجبورا انجیکسن لگوانا پڑا نسے کی حال پہ مجھے کچھ بھی یاد نیا رہے اس پریسانی میں کچھ تو کمی آئے جب میں لرخراتی ہوئی نیچے آئی تو سامنے ایک خود سخل نوجوان آدمی خرا تھا دیکھنے میں تو وہ سریف خاندان کا لگ رہا تھا مگر خیر میں نے ایسے چہرے کے پیچھے بہت سے بھیڑ کے چھپے دیکھے تھے اسی لیے بغیر اس کی سکل پہ گوڑ کیے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھیں میرا دماغ اب سن ہو رہا تھا میں نے سیٹ پہ سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا تمہارا نام کیا ہے میں پہلی بار اس کی بات پر گم میں مسکر آئی تھی کیونکہ آج تک کسی نے میرا نام نہیں پوچھا تھا نہ ہی انہیں میرے نام سے کوئی مطلب تھا میں نے کہا جو تمہیں پسند ہے اسی نام سے بلالو کیونکہ میں خود بے نام ہو چکی ہوں اس نے کہا کہ کوئی اپنا نام بھولتا ہے بھلا میں نے کہا میں پچھلے پانچ سالوں سے اپنا نام اپنی پہچان اپنی عزت سب کچھ بلا چکی ہوں اسی لیے اب کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تم بھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوسس مت کرو بس اپنا مطلب نکالو اور مجھے واپس وہی پہ چھوڑ دو اس نوجوان نے کہا میرا نام ارجن ہے میں دلی کے ایک نہرو پلیس میں رہتا ہوں چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں میری باتوں کے جواب میں اس نے اپنے بارے میں بتایا ایک آلی سان بنگلے کے سامنے اپنی گاڑی روک دی میں اس کے باتوں کے جواب میں کچھ بھی نہیں پولی بس چپ سے اترنے ہی والی تھی اس نے جلدی سے نیچے اتر کر میرے سائیڈ والا دراباجہ کھولا مجھے آج تک کسی نے اتنی عزت نہیں دی تھی اسی لیے میں تھوڑی سی کنفیوز ہوئی ہم جیسی عورتوں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا بس اپنا مطلب پورا کرتے ہیں اور کسی کورے دان کی طرح کچھلے میں فیک کر چلے جاتے ہیں اسی لیے میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے مجھے یوں اتنا اہمیت دیا تھا اس نے میرا نام بھی پوچھا تھا لیکن پھر بھی میں جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ اپنا سریفو والا چولا نکار کر مجھے ہیوانیت دکھائے گا اور چلتا کرے گا اسی لیے میں نے اس بات کو جیدہ گم بھیرتا سے نہیں لیا اس کے ساتھ ہی میں چل پڑی تھی میرے قدم لرخرا رہے تھے کیونکہ نسہ اب چڑھنے لگا تھا میں اچانک سے گرنے لگی تو اس نے مجھے تھام لیا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر مجھے بیڈرون میں لے گیا اور بیٹ پر لٹا دیا اور کہا کہ کیا جرورت تھی اتنی ڈوز لینے کی اس کے سبد میں فکر مندی سے لگ رہی تھی میں نے کہا کہ نسہ ہی تو ہے جو میری پریسانی اور تخلیب کو کم کرتی ہے اس طرح خوص میں تو میں مردوں کے حیوانیت کو سہنے ہی سکوں گی اور مر جاؤں گی اور وہ میرے ساتھ ہی بیٹ گیا اور افسوس سے مجھے دیکھنے لگا کہنے لگا بے فکر رہو میں اتنا مرہ انسان نہیں ہوں اس لئے ریلیکس ہو کر بیٹھو ہمیں ابھی بہت ساری باتیں کرنا ہے میں نے کہا کہ میں ہمیشہ مردوں کو ویسے ہی دیکھا ہے جب سے خوص سنبھالا ہے میں نے اپنے باپ کا جلم سہا میری ماں تو مجھے محبت بھڑی گود دینے سے پہلے ہی دم دور گئی تھی میرے باپ نے مجھے منہوس کہا اور مجھے ایک بڑھے آتمی کے ہاتھوں بیچ دیا تب سے میرا سودا ہی تو ہوتا رہا ان باروں سالوں میں کتنے ہی دراہک آئیں جنہوں نے مجھے کچھ پل کے لیے خریدا اپنی اکشا پوری کی اور پھر یوں فیکٹ کر چلے گئے جیسے میرے اندل دل دھرکتا ہی نہ ہو ایک بجان موم کی گڑیا ہوں میں میں نہیں جانتی کہ میں اسے اپنی پریسانی کیوں سنانے بیٹھ گئی تھی اپنے خریداروں کے سامنے خود پہ کبھی ترس نہیں کھایا تھا کیونکہ جو اتنی قیمت بھر کر کچھ گھنٹوں کے لیے مجھے اپناتے تھے وہ میرا دخ سننے کے لیے تھوڑی نہ اپناتے تھے انہیں تو کچھ پل کے لیے اپنی فرسٹریسن نکالنی ہوتی تھی بس مگر سامنے بیٹھا وہ آدمی نہ جانے کیوں ان نوہوں سے بہت الگ دکھ رہا تھا مجھے وہ بڑی ایماندار بھی لگ رہا تھا میری داستہ بھی سن رہا تھا اس کی آنکھوں میں تھوڑی نمی سی اتر آئی تھی تب ہی میرے آنکھوں کے آگے پورا اندھیرہ سا چھانے لگا تھا اس نے کمرے میں ایک طرف رکھے فریج سے ایک بوٹل نکالی اور سیسے سے گلاس میں ڈال کر مجھے تھمایا میں نے وہ چپ چاپ پی لیا مجھے لگا وہ سراب ہو گی مگر وہ نمبو پانی تھا جو ساید میرا نسہ اتارنے کے لیے مجھے پلایا گیا تھا میں نے اپنے حلق میں وہ ڈال لیا یہاں کا منجر کچھ کچھ ساف ہونے لگا میں نے کہا یہ کیا تم مجھے خوص ملا کر مجھے تخلیب دینا چاہتے ہو ساید تمہیں عورتوں کی چیخیں سننے میں جیدہ اچھا لگتا ہے وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہا کہ تم سے باتیں کرنے کے لیے تمہارا خوص میں گونا بہت جاروڑی ہے میں نے کہا کیا اتنے پیسے تم نے مہچ مجھ سے باتیں کرنے کی دی تھی تو بولا کہ مجھے عورتوں کو تخلیب دینا پسند نہیں ہے میرے نزدیک عورت بھگوان کی بنائی ہوئی خوبصورت چیج ہے میرا بس چلے تو عورت کو سات پردوں میں چھپا کر رکھوں جمانے کے میلی نجروں سے اسے بچا کر رکھوں میں اس کی بات پہ بہت جھوڑ سے ہسی اور کہا کہ تم جیسی سونچ رکھنے والا انسان کا مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب پھر مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو تمہیں تو کسی اچھی جگہ پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ اپنے لیے لڑکی ڈھوننا چاہیے تھا مجھ جیسی لڑکی کا دامن تو پہلے سے ہی بہت گندہ ہے اس نے کہا کہ میرے نزدیک تم بھی ایک اچھی عورت ہو کیونکہ وہ سب تم اپنی مرجی سے نہیں کرتی ہو تمہیں یہ سب جبردستی کروانے پہ اس کا جاتا ہے تمہاری اکشہ ہے کہ تم بھی ایک اچھے گھر کی بہو بنو عزت بنو تمہارا پتی تمہیں سات پردوں میں چھپا کر رکھے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے کہہ رہا تھا میں سوچ رہی تھی یہ تو ساعد میرے اندر کا حال اپنی آنکھوں سے پڑ رہا ہو میں جہدہ دیر اس سے نجرے نہیں ملا پائی اسی لئے میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا میں نے کہا جس کام کے لیے تم مجھے یہاں لائے ہو وہ جلدی سے نفٹاؤ اور مجھے چلتا کرو میں تمہارے اس طرح کی باتوں میں اپنا دماغ خراب نہیں کرنے والی میرا نسہ پوری طرح سے اتر چکا تھا مگر بجائے میرے قریب آنے کے وہ اٹھ کر علماری سے کپری نکالنے لگا اور واش روم میں چلا گیا مجھے لگا ساتھ وہ میرے قریب آنے سے پہلے فریلس ہونا چاہتا ہے میں بیٹھ کے کنارے پہ سر رکھ کر آنخ مند کر لیٹ گئی نیند بہت تیج آ رہی تھی لیکن میں سونا نہیں چاہتی تھی اسی لیے اس کا انتجار کرنے لگی جب وہ سوور لے کر نکلا تو اس کے گیلے بال اور گیلا جسم اس کے شرٹ کو بھی گیلا کر گیا تھا میں ایک ٹک اس کو دیکھنے لگی تھی وہ کافی ہینسم اور خوبصورت نوجوان لرکا دکھ رہا تھا میرے جتنے بھی لوگوں سے اب تک پالا پرا تھا زیادہ تر بے چالیس سے پچاس کے بڑھے ہوتے تھے جو اپنی پتنیوں کے ستائے ہوئے گھر سے نکلتے تھے اور اپنی ساری فرسٹریسن مجھ پہ نکال لیتے تھے کوئی بڑھا تو اپنے آفیس کے ورکر کا گصہ مجھ پہ ہی اتار کر چلا جاتا تھا ان میں سے کوئی بھی مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا نہ ہی میں نے آز تک کسی کو بھی جی بھر کے دیکھا تھا لیکن یہ نوجوان بہت خوبصورت تھا اس سے نجرے ہٹانا مسکل ہو رہا تھا میں اس پریسانی میں تھی کہ اس نے اب تک کوئی حیوانیت نہیں دکھائی تھی وہ ایک اچھا انسان لگ رہا تھا اسی لیے مجھے اس کے پرسنیلٹی سے زیادہ خوص ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی اس نے کہا کہ سائد تمہارے سرد میں درد ہو رہا ہے اسی لیے میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں تم فریس ہو جاؤ جب تک یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا لیکن میں اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی کیونکہ میں گھر سے ساری تیاری کر کے آئی تھی میں نے کمرے کا پورا جائجہ لیا تھا اس کا کمرہ بہت خوبصورت اور بہت سادہ تھا وہ سکل سے کوئی لوفر یا بچلن انسان نہیں لگ رہا تھا نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی ایسے چیز تھی جو اس کے کیریکٹر کو غلط ثابت کرتی ہو کمرے میں ایک علماری تھی جس میں موٹی موٹی کتابیں پڑی ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی کتابی رائٹر ہو اپنا زیادہ ٹڈ ٹائم کتابوں کو پڑھنے میں بٹاتا ہو پتہ نہیں اس طرح کی کتابی انسان میرے پیچھے کیوں پر گیا تھا مجھے اب ساید اس سارے سوالوں کے جواب کا انتجار تھا اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے کافی سے بھرا ہوا دو کپ لاکر سامنے پر ایک پرسی پہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور ایک کپ مجھے پکرا کر دوسرا کپ اپنے ہوتوں سے لگایا رات آدھی سے جیادہ اب بیچ چکی تھی اس کے ارادوں کا ابھی تک مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے میں نے کافی کا گھوٹ بھرا تو کافی بہت جیادہ مجھے دار اور ٹیستی تھی اس نے کہا تم کب سے اس قید کھانے میں ہو کیا تم نے کبھی یہاں سے نکلنی کی کوسس نہیں کی میں نے کہا ایک بار لڑکی یہاں پہ چلی آئے تو وہ اپنی عزت گوا پیٹھتی ہے تو پھر وہ چاہی یہاں سے نکل بھی جائے تب بھی اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں دینے والا کیونکہ صرافت کا چولہ پہننے والے لوگ ان لوگوں سے جیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اس طرح کی کام کرتے ہیں اور مجھ جیسی بچلن لڑکیوں کو دیکھ کر مو موڑ لیتے ہیں جیسے کوئی اچھوت کی مریض دیکھ لی ہو جبکہ یہ صریف لوگ رات کو ہمارے کوٹھے پہ موجود ہوتے ہیں اور تب ہم ان کو بڑی نہیں لگتی یہ دنیا بھی بہت عجیب ہے اور اس میں رہنے والے لوگ بہت دوگلے اور گندے ہیں اس نے کہا تمہاری سوچ کافی ساف لگ رہی ہے اور تم یہ بھی اپنے دماغ میں بیٹھا لو ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا میں نے تیرسی نجروں سے اسے دیکھا تھا اور پوچھا کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے تم بھی تو رات کے ٹائم میں یہ قیمت ادا کر کے مجھے یہاں پہ لے کر آئے ہو اس نے کہا میں تم یہاں کسی اور کام کے لے کر آیا ہوں میں اب اس کی بات پہ چونک گئی تھی کیونکی اگر اس نے مجھ سے اپنی حوص پوری کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا کیونکی مجھے یہاں آئے ہوئی کافی دیر ہو چکی تھی اس نے مجھے چھوہ تک نہیں تھا اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تم جیسی لچار اور بے سہارا لڑکیوں کو بھی تو جو حالت کی ستائی ہو اور انہیں وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے میں نے کہا کہ تم میری کیا مدد کروگے میں خود ہی اپنی مدد نہیں چاہتی اور نہ ہی میری جیسی لڑکیاں جو اپنی عزت گوا بیٹھی ہے اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے انسان کے پاس خاص کر ایک عورت کے پاس عزت ہی ہوتی ہے اگر وہ بھی گوا بیٹھی تو اس دنیا میں کوئی بھی صریف لڑکہ اسے کیونکہ ہم جیسی لڑکیوں کو سماج سوکار نہیں کرنا چاہے ہم جب پردستی وہاں لائی گئی ہو یا اپنی خوصی سے اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا نا کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا سائد تمہارا پالا موت جیسے آدمی سے آج تک نہیں پڑا اس لئے تم ایسی باتیں کر رہی ہو لیکن فکر مت کرو بہت جل تمہاری سوچ بدل جائے گی میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ پہلے تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا پرے گا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں میں نے کہا میرا بھروسہ تم کیسے جت سکتے ہو جب کی ہم پہلی بار ملے ہیں اس نے کہا کہ میں ایک نجر میں یہ اگلے بندے کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ بھروسے کے لائق ہے یا نہیں اور تم مجھے بلکل بھروسے لائق لرکی لگ رہی ہو اس لیے میں تمہیں یہاں پہ لائیا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم بھی ریسمی سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہ تم پہ بہت زیادہ جلم کرتی ہے تم جیسی اور بھی لڑکیوں کے ساتھ تم نہیں جانتی کہ یہ عورت کتنی خطرناک ہے اس کی ایسے ایسے غلط کام کرواتے ہیں زیادہ تر یہ کام جبردستی کرائے جاتے ہیں اور ان لڑکیوں کو جبردستی کسی کالج اسکول سے کیڈنیپ کیا جاتا ہے یا کوئی حالات کی ستائی ہو یا پھر گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہے جن کو ان کے آسک کم قیمت پہ بیچ کر چلے جاتے ہیں وہ آسک جو ان کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور سادھی کرنے کے سپنے دکھاتے ہیں پھر ان کو جلمی لوگوں کے ہاتھوں میں بیچ کر چلے جاتے ہیں میں اس گینگ کے سردار تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس میں تم میری مدد کروگی کیونکہ ریسمی سے کافی قریبی سمبند رکھتا ہے اور وہ اکثر ہی اس سے ملنے آتا رہتا ہے ریسمی اکثر لڑکیاں اسی سے لیتی ہے اگر تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو اگر نہیں جانتی ہو تو مجھے بتا کر دو میں تمہیں مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں بلکہ تمہاری من پسند کی زندگی تمہیں دینے کو تیار ہوں کیونکہ تم مجھے بہت معصوم اور بھروسے والی لڑکی لگ رہی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس دلزل سے نکال لوں اور تم جیسی اور بھی کئی بے سہارا لڑکیوں کو وہاں سے نکال لوں ان کی گینگ کے سردار تک پہنچ کر ہی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں میں اس کو اب سب کی نجروں سے دیکھ رہی تھی میں نے کہا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہو میں اور تم مجھ پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہو کیا بتا میں یہاں سے جانے کے بعد ہی ریس میں کو سب کچھ سچ بتا دوں اس نے کہا کہ تم ایسا بلکل نہیں کروگی میں جانتا ہوں میں تمہارے اندر تک کا حال اچھی طرح سے جانتا ہوں میں کافی سالوں سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں اگر تم ایسی لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں یہاں اپنی پرسنل جگہ پہ نہیں نکراتا میں نے کہا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو تمہیں یہ سب کر کے کیا ملے گا اس نے کہا کہ میں ایک انٹیلیجنٹ آفیسر ہوں میرا مسن یہی ہے جو تمہیں بتا چکا ہوں اب میں سمجھتی تھی کہ اس کے کمرے میں اتنی بھاری بھرکم کتابیں کیوں رکھی ہوئی تھی میں نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی اس نے کہ تمہیں انداج بھی ہے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کی یہ بات سنکر میری ریٹ کی ہڈی میں سنسنی سے دور گئی تھی میں نے کہا مجھے درانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بس تم گھر چھوڑ دو اس نے کہا کہ مجھے اپنے ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ تم بہت جلد ریس میں اپنے کوٹھی کی خوبصورت لڑکیاں کسی گینگ کے سردار کو بیچنے کا ارادہ کر رہی ہے ان لڑکیوں میں تم بھی سامل ہو اور تم یہ پتا ہے کہ وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی ان پریسانی سے جسے تم بٹا رہی ہو نہ اور میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں میں اس کی بات سنگت پوری طرح سے سہم گئی تھی ویسے تمہیں سرو سے ہی پریسان رہتی سہتی آئی تھی میں اس سے انجان نہیں تھی اور نہ ہی اس تخلیب سے جو مجھے سہنی پڑتی تھی لیکن میں بھی جانتی تھی اگر ایک بار لڑکی اس گینگ کے ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ لوگ اس لڑکی کو خلونے بنا کر کھیلتے ہیں اور پھر بری طرح سے روند دیتے ہیں جب وہ پوری طرح سے اپنی حوص کا نسانہ بنا لیتے ہیں تو وہ لڑکی بلکل ہی بجان ہو جاتی ہے پھر اس کا قتل بھی کر دیتے تھے میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا اس نے کہا کہ اگلے ہفتے وہ کسی بھی رات ڈاکو کا سردار ان لڑکیوں کے سودے کے لیے تمہارے میڈم سے ملے گا تمہیں اسے تائم مجھے خبر دینی ہے تاکہ ہم موقع پا کر وہاں پہ ریڈ مار سکے میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی موائل ہی ہے جس پر میں تمہیں خبر دوں اور نہ ہی ہمیں رکھنے کی عزازت ہے اس نے میری کلائی پہ ایک بریسلٹ پہنا دیا اور وہ بریسلٹ بہت چاہو تو آرام کر سکتی ہو میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں اور صبح تمہیں وہاں پہ چھوڑ کر آؤں گا یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا میں وہ بریسلٹ برے گوھر سے دیکھنے لگی جو میری کلائی پہ بندھا ہوا تھا اور سائد وہی میری اجادی کا راستہ بھی تھا اگلی صبح مجھ واپس وہی پہ چھوڑا گیا اس کی جانے کے بعد مجھے لگا سائد اب میں اس کوٹھے میں جیادہ دن تک نہیں رہ سکتی سائد میری ساری پریسانیوں سے چھوٹکارہ ملنے والا ہے جاتے ہوئے اس میڈم کو کہہ گیا اس رات کی پیمنٹ میں آپ کو ایڈوانس میں دے رہا ہوں ایک ہفتہ کے لیے یہ صرف میری ہے اس کو کوئی بھی نہ چھوئے اور روج میری کاری آئے گی اور اس کو لے کر جائے گی ریس میں اس کی بات سن کر کاف جادہ خوص ہو گئی تھی کیونکہ جو قیمت میری ادا کر رہا تھا وہ بہت جادہ تھی اس لیے بینہ چو چپر کیے اس سے اپنے پیسے وصول کیے میں اب پوری طرح سے اس نوجوان سے پرواہویت ہو چکی تھی اس نے اپنا نام ارجن بتایا تھا وہ نہ صرف مجھے یہاں سے آجات کروانا چاہتا تھا بلکہ میرا رخوالہ بھی بننا چاہتا تھا جندگی میں پہلی بار کسی نے میری یوں پرواہ کی تھی اور میری آنخیں بھر آئی تھی ورنہ آس تک تو کسی نے مجھے انسان بھی نہیں سمجھا تھا کم سے کم اس نے مجھے ایک انسان تو سمجھا تھا جو اپنی مجھبوری میں بار بار اپنی عزت کا سوڈا کرتی تھی اب میں ہر رات ریس میں کے آس پاس ہی منڈراتی رہ دی تھی اپنے خاص مہمانوں کو اپنی بیٹھک میں بٹھا دی تھی اور وہیں پہ اس نے بات چیت کرتی رہتی تھی میں ہر رات تیار ہوگر اس کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کے گھر پہ چلی جاتی اور اس کی ساری سچائی جانکاری دیتی رہتی اور آج کون کون کوٹھے پہ آیا ہے اور کیا کیا ہوا تھا وہ میری ساری باتیں گوھر سے سنتا اور مجھے ارام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل جاتا کیونکہ آج ہفتے کا آخری دن تھا اور میں پہلے سے زیادہ چوکنی تھی ریسمی نے مجھے کہا تھا کہ آج اس لڑکا کے ساتھ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا بلکہ ایک مہمان جو خاص آنے والا ہے اور تم جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہارے ساتھ میں کچھ دوسری لڑکیوں کو بھی بھیج رہی ہوں میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی میں نے کہا کہ آج تو مجھے وہی جانا ہے کیونکہ اس نے پورے ہفتے کی پیمنٹ آپ کو دے دی تھی اس نے کہا کہ مجھ سے جدہ بحث نہ کرو اور جو کہا ہے فہی کرو وہ گسے سے دل ملاتی ہوئی چلی گئی تھی اور میں پوری طرح چوکنی ہو گئی تھی جرور وہی سردار آنے والا تھا کیونکہ ریسما کی تیاری کچھ الگ طرح سے ہو رہی تھی اس نے اپنی بیٹھک میں کسی کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا اچانک ہی باہر کافی زیادہ گاڑیا رکنے لگی آواز سنائی دی اور وہ جلدی سے اپنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں پر اس نے ہم لڑکیوں کے دیل کر دی تھی میں نے اپنی کالائی پر سے کپرہ ہٹایا اور بریسلٹ میں موجود بٹن کو دوا دیا اور میرا کام ہو چکا تھا اور جن کے کہنے کے حساب سے انہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جانا تھا اور ان کو رنگیں ہاتھوں پکڑنا تھا میں اپنی کمرے میں چلی گئی اور درواجہ بند کر دیا میرا دل جوڑ جوڑ سے دھرک رہا تھا جندگی میں پہلی دفعہ مجھے صحیح معنی میں اجادی کا اہمیت کا انداجہ ہوا تھا اور میں دل میں بہت جادہ خوص اور جوس میں تھی کہ میں بہت جلدی یہاں سے اجاد ہونے والی ہوں کیونکہ ارجن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری اجادی من چاہیے جندگی دلوائے گا اس پر میرا پورا حق تھا آدھی گھنٹے کے بعد باہر گاڑیوں کے سائرن سنائی دی جو کہ پولیس والوں کے تھی میں نے کھرکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا باہر بہت ساری پولیس کی گاڑیا خری تھی اور انہوں نے اس کوٹوے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا سب سے پہلی گاڑی سے ارجن باہر نکلا تھا اپنا ڈیوٹی کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا اور وہ کوٹھے کے اندر داخل ہو چکا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے آتے ہی وہاں کے بیٹھک پہ دھاوا بول دیا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتی ریسما اور اس کے سردار کو ہتھ کری پہنا کر باہر لی جایا گیا ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی وہ جیسے ان کی کسی نے مخوری کر دی ہو انہیں کیا پتا تھا کہ مخوری کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ انہیں کے کوٹھے کی لڑکی ہوگی مجھے ریسما کی حالت دے کر پہلی بار جندگی میں خوصی محسوس ہوئی تھی اس عورت نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا اب اس کی بربادی کا ٹائم آ گیا تھا اس کا سردار ارجن کو دھمکیا دے رہا تھا کہ تمہیں میں دیکھ لوں گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہتھ کری پہنانے کی ارجن نے ایک گھوسا اس کے مو پہ جڑ دیا اور کہ اب تم سارے جندگی جیل میں سرو گے یہاں تمہارا نکل ناممکن ہے اسے لے جا کر گھاری میں بٹھا دیا گیا ایک لیڈیز پولیس نے سارے کمڑے کی تلاصیہ لی اور ان لڑکیوں کو باہر نکالا جو ایسی جندگیوں کا نقشہ بناتی رہی تھی ہم سب کو ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا جو کہ پولیس کی تھی سب لڑکیاں ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے ان کے ساتھ اب کیا ہوگا لیکن میں تسلیم میں بیٹھی ہوئی تھی پولیس نے ہم سے پوست آج کی ہم لوگ کہاں سے لائے گئے ہیں اور اب کہاں جانا چاہتے ہیں پر کسی بھی لڑکی کے پاس کوئی بھی ٹھکانا نہیں تھا سب لوگ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے ہم کہاں جائیں گے پھر پولیس والوں نے گاری میں بیٹھتے ہی گاری کا دروازہ کھلا ارجن نے میرے باجو سے پکر کر مجھے باہر نکالا اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے وہ اس کیس کا انچارز تھا اسی لیے اسے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اس نے مجھے اپنی گاری میں بٹھایا اور فرنٹ سیٹ کب سے تھی میں تمہارا جتنا بھی دھنیوات کرو کم ہے کیونکہ اس کیس میں تم نے میری سب سے زیادہ مدد کی ہے میں نے کہا میں تو بس تمہیں بتایا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے سب کمال تمہارا ہی ہے آج تمہاری بجے سے مجھ جیسی کئی بے سہارا لڑکیاں اس قید کھانے سے آجاد ہو چکی ہے ہم سب کو تمہارا دھنیوات کرنا چاہیے وہ میری بات سن کر مسکر دیا اس نے کہا چلو حساب برابر ہوا میں نے کہا اب میں کہا جاؤں گی اس نے کہا کہ جہاں تمہیں ہونا چاہیے میں نے کہا کیا مطلب تمہارا سے اور کس رسطے سے میں اس طرح سے کسی اچنمی کے گھر میں نہیں رہ سکتی مجھے تم انات آسرم میں ہی چھوڑ دو باقی لڑکیوں کے ساتھ اس نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اس کی اگلی بات نے تو مجھے حیرانی میں ڈال دیا تھا بھلا مجھ جیسی لڑکی سے کوئی اس طرح سوال کیسے کر سکتا تھا اس نے کہا کہ کیا تو میری تنہائی کے ساتھ میری پتنی بننا بسند کروگی میں تمہیں اپنی جندگی میں لانا چاہتا ہوں اور میں اس کے سوال پہ ایسی تھا کہ کوئی ارجن جیسا انسان اپنی جندگی مجھے اس طریقے سے سامل کرنا چاہے گا میں نے یہ خیال کب کا چھوڑ دیا تھا مگر یوں اس نے اچانک سے پوچھتے دیکھا تو میری جبان ہی بلکل سن رہ گئی کیا تم مجھ سے بات کر رہی ہو میں نے اس کے سوال پہ الٹا سوال کٹ ڈالا تو وہ ہسنے لگا کہنے لگا نہیں اس گھر میں ٹریل رہتی ہے جو صرف مجھے نظر آتی ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا میں یہ سب دیزرب نہیں کرتی ہوں میں تمہارے لائق نہیں ہوں تمہاری زندگی میں کسی اور وہ میری بات سن کر میری قریب آیا میرے دونوں ہاتھ تھام کر میری آنکھوں پہ لگایا اور کہا کہ تم پر ترس نہیں کھا رہا مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو ان آدمیوں نے تمہیں تمہاری معصومیت نہیں چھینی تھی تم آج کے بعد خود کو کسی سے کم تر مت سمجھنا پلیس مجھے اچھا نہیں لگے گا ارجن کی پسند کو کوئی کم تر کہے میں یہ برداست نہیں کروں گا میں اس کی بات سن کر لا جواب سی ہو گئی تھی میں نے کہا تمہارے پیرنٹس کیسے مانیں گے انہوں نے تمہارے بارے میں کیسے سپنے سجائیں ہوں گے زندگی میں کسی کو سامل کرنے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جائے اور میں ایسا کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں تم بتاؤ کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے میں تمہیں پورے من اور چاہت سے اپنانا چاہتا ہوں کبھی بھی تمہاری زندگی میں تمہارے بیٹی ہوئی ناک کی ہوئی جرم کی سجا کاٹی ہے تمہارا ہر خسی پہ حق ہے جو تم سے چھن لی گئی تھی اپنے انگوٹے سے میری انگلیوں پہ دواب ڈال کر بولا جیسے میرے انکار کرنے پہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا بھلا مجھ جیسی لڑکی کی زندگی میں اور کیا چاہیے تھا میں نے دل میں اپنے بھگوان کا بہت بہت دھنیواد کیا جس نے مجھ جیسی عورت کے نصیب میں اتنا اچھا آدمی لکھ دیا تھا میں تو اپنے بھگوان کی واری واری جا رہی تھی اور بھروسہ کرتی تھی بھگوان کی لیلہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور میں نے اپنی جندگی کی دور اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی اور آج میری ارجن کے ساتھ سادی کو چار سال بیٹ گئے ہیں بھگوان نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹی دی ہے ارجن نے اپنا وعدہ پورا کیا اس نے کبھی بھی مجھے بیٹے ہوئی کل مجھے دھرکا سا لگتا رہتا ہے کہ ہماری پڑی کو اس جمانے کی بری نجر نہ لگ جائے وہ اپنی ماں کے جرمی کی سجا نہ کٹے ارجن جیسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کیا کسی عورت کی عزت چلی جائے تو کیا وہ اس قابل نہیں رہ جاتی کہ ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پہ کر لیں تاکہ آنے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ترنت ملے ملتی ہوں آنے ویڈیو میں تب تک کے لیے رات ہے رات